اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ لزی اللہ یدر ما اسمی شائع فی الارضی ولف سمائی وہو سمی العلیم اسلام علیکم میں سید توصیف عدان احمد آپ کا جوب کنسلٹر آج ویکنسی آئی ہے جو کہ بہت بڑی کمپنی ہے جس کا نام ہے ڈلسکو دوبائی اور ابودھاوے میں ان کے برانچس ہیں اور ان میں مختلف ویکنسی آتے رہتی ہیں جو کہ ابھی آئی ہیں ہیلپر کے لیے اور ٹریلر ڈرائیور کے لیے ابھی پارٹ ون میں جو ہم نے ان کا ویکنسی جو واک ان انٹرویو چل رہا ہے وہ ہم نے ایڈ کیا ہے وہ پارٹ ون میں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا وہ پارٹ ٹو میں آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجے تاکہ مختلف ویکنسی اور جوب جو ہے دنیا بھر سے آپ کو فری آف کسٹ ملتی رہے کوئی کسی قسم کے چارجز آپ کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ آپ سے کوئی چارجز لیا جائے گا ارجن ہائرنگ ہے فیمیل کے لیے جو جنرل ہیلپر چاہیے ان کو اور علاوہ ان کا انڈسٹریل اور منفیکچرین انڈسٹری میں جو ہے آپ کے ایکسپریئنس ہونے چاہیے بیسک سکل جو ہے انگلیش اور اسکلز ہونے چاہیے کمیونیکیٹ میں اور جو واک ان انٹرویو ہے جو بتا رہا ہوں میں وہ ہے 22 fev 2023 کو ہے ٹائمنگ ہے ٹین اے ایم ٹو پی ایم اللی اور اکمینڈیشن ٹانسپورٹ کمپنی پروائید کریں گی اور ان کا جو جو ایڈریس ہے ڈلسکو ویلیج ایونٹ ایرینہ الکوز انڈسٹریل ایریا فورڈ دوبائی نیریسٹ میٹرو اسٹیشن فرسٹ ابودھابی بینک اسٹیشن بس روٹ فائف ٹو فائف فرم فرسٹ ابودھابی بینک اسٹیشن ان کا لوکیشن بھی ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی جو ٹریلر ڈرائیور کے لیے جو ان کا جو واک ان انٹرویو چل رہا ہے ڈسل ویزا اور ویزٹ ویزا ایمیجنٹلی آپ کو ہائرنگ کرنا ہے ٹو ایئرز ایکسپریئنس ہونے چاہیے آپ کے لیے ٹریلر ڈرائیور کے لیے اور اس کے علاوہ بیسک آپ کی جو ہے جو ٹریلر کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ کمپلیٹ آپ کو رول ریگولیشن یو اے ای کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے آنے چاہیے تاکہ آپ انٹرویو میں ان کو سب کچھ آپ آسانی بتا سکو اور جو ہے سیلیکشن ویل بی بیسٹ آن کمپلیٹ ڈاکومنٹ اور کلیرنس آف انگلیش اینڈ ڈرائیونگ ٹیسٹ آپ کی جو بھی کلیرنس ہے وہ آپ ساتھ لے کے جائیے گا آپ کے جو واک ان انٹرویو ہوگا اس میں ایک اور یہ جو درائیہ ڈرائیور کیلیے جو واک ان انٹرویو ہے وہ ہے 25 ع锢 Schmidt 23 9 a.m 2 12mee تک ہوگا آپ کا واک ان انٹرویو اور لوکیشن یہ سیم ہے اور اس میں ڈسکرپشن میں ڈاگ جلد جل جائیے گا تاکہ آپ انٹرویو جو ہے اچھے سو ہو جائے اور